جب ہم ترجمہ کرتے ہیں ایل آئی ایل آئی لما سبکتنی کا انگریزی میں او گاڈ او گاڈ وائی ہیز دھاو فوسے کن می یہ مجھتا چھلتا نہیں ہے ہندی اور اردو میں اے خدا اے خدا کیوں تُو نے مجھے چھوڑ دیا ہے لیکن جب عربی میں ترجمہ کرتے ہیں ایل آئی ایل آئی لما سبکتنی کا ہو جاتا ہے اللہ اللہ لما ترکتنی عربی اور ہیبرو جڑوا زبان ہیں ہیبرو میں کہتے ہیں ایل آئی عربی میں کہتے ہیں اللہ ملتا جھلتا ہے اور یہ ایک موجزہ ہے آپ جب کوئی بھی بائبل کا ترجمہ پڑھتے ہیں چاہے انگریزی میں ہو ہندی میں اردو میں ہو آپ صرف انگریزی الفاظ پائیں گے انگریزی بائبل میں لیکن یہ دو ورسز گوسپل آف میتھیو چپٹ نمبر ٹوئنڈی سیون میں ورسز نمبر ٹوئنڈی سکس اور گوسپل آف مارک چپٹ نمبر پندرہ ورسز نمبر چوتیس اس کا اوریجنل ہبرو میں ذکر ہے ایل آئی اللہ لما سبکتنی آپ سارے بائبل کے ترجمے میں پائیں گے چاہے وہ انگریزی بائبل ہو ہندی بائبل ہو اردو ہو مرادی ہو ایل آئی اللہ لما سبکتنی موجود ہے اس کے بعد پھر ٹرانسلیشن کرتے ہیں او گاڈ او گاڈ وائے ذا فو سیکن می یا اے خدا اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو کوئی بائبل آپ اٹھائیں گے آپ کو اللہ کا لعظ اس میں پائیں گے ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کوئی بھی نام سے اللہ کو پکارو لیکن اچھے ناموں میں سے ہونا چاہیے جس نام سے اللہ تعالیٰ خود پسند کرتے اپنے آپ کو بلانا یہ تھا پہلا رکن دوسرا رکن اسلام کا ہے صلاح صلاح کا ترجمہ اکثر انگریزی میں کہتے ہیں to pray to pray means to be seege to ask for help to pray مطلب مدد مانگنا ہم صلاح میں صرف مدد نہیں مانگتے مدد کے علاوہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں صلاح کا ترجمہ to pray یا مدد مانگنا صحیح نہیں ہے میں پسند کرتا ہوں صلاح کو کہنا انگریزی میں programming towards righteousness یا اردو میں کہوں گا نیکی کے طرف لے جانے والی چیز چونکہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نبے جس میں فرمایا گیا ہے یا ایواللزین آمنو اے ایمان والو انمال خمرو المحصرو نشے والی چیز شراب اور جوا والانصاب والازنامو بد پرستی اور فال کھلنا رشت منملی شیطان یہ شیطان کے حرکت ہے فشتنمولوکم تفلہون آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ اس میں ہم ہدایت پا رہے ہیں شراب مت پیو جوا مت کھیلو بد پرستی مت کرو فال مت کھولو ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ہنڈرین ایٹی ایٹ کی تلاوت کرتے جس میں لکھا ہے رشوت مت دو یہاں میں ہدایت مل رہی کہ رشوت دینا حرام ہے اسی لئے میں پسند کرتا ہوں سلا کا ترجمہ کرنے کے لئے پروگرامین ٹورز رائچیسنس نیکی کے طرف لے جانے والی چیز اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انکبوت میں سورہ نمبر انتیس آیت نمبر پیتالیس میں اتلو ما ہوں یاکا منل کتابی وَاَخِمُ الصَّلَاةَ اِنَّا صَلَاةَ تَنَّا عَنِلْفَاشَا وَالْمُنْكَر آپ تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اور صلاح قائم کرو کیونکہ صلاح آپ کو برائی سے رکھتی ہے اور بے شرمی سے رکھتی ہے لیکن جب آپ آزان سنیں گے اور آپ صلاح کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں آپ اگر کہیں گے ایم گوئنگ فور پروگرامنگ پروزائچیسنس ایم گوئنگ فور برین واشنگ میں ذہن کو بدلنے جا رہا ہوں یا میں ذہن کی دھلائی کرنے جا رہا ہوں عجیب لگتا ہے تو انگریزی میں اگر کوئی کہتا ہے کہ ایم گوئنگ فور پریئرز میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صلاح کا صحیح ترجمہ پریئر نہیں ہے نماز بھی مکمل طور پر نہیں ہے صلاح کہ صحیح مانی ہے صلاح جس طریقے سے اللہ کی صحیح ترجمہ گوڑ یا خدا نہیں ہے لیکن جب ہم غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں اس کو اسلام سمجھا رہے ہیں اور اللہ کے بدلے ورڈ گوڑ یا خدا استعمال کرتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یا گوڑ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے اسی طریقے سے to pray is not the right translation for salah اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کمس کم آپ کو ہر روز پانچ بار نماز پڑھنا چاہیے صلاح قائم کرنا چاہیے اور اس کا ذکر ہے سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت نمبر سیونٹی ایڈ اور سورہ تہا سورہ نمبر بیس آیت نمبر ایک سو تیس میں جس طریقے سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھے جسم کے لیے تین بار خانہ ضروری ہے اسے طریقے سے اچھے ایمان کے لیے اچھے سول کے لیے پانچ ٹائم پانچ وقت صلاح ضروری ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا سورہ تہا میں سورہ نمبر بیس آیت نمبر گیارہ سے بارہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اے موسیٰ جب موسیٰ علیہ السلام انگار کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ جگہ پاک ہے توہ کی وادی ہے آپ اپنے جوتے نکالو اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے لکھا ہوا ہے بائبل میں بک آف ایکزرس چیپ نمبر تین ورس نمبر پانچ میں گاڈ ٹیسٹو موسیس پیس بی اپنیم دور نوٹ نہ ہیدر پٹ آف دائی شوز فرم دائی فیڈ فور دی پلیس ویئے دھاؤ سٹینڈت اس ہولی گراؤن آپ نزدک مت آو آپ اپنے پیروں سے اپنی جوتیاں نکالو کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہ پاک زمین ہے اس کا ذکر پھر سے دورایا گیا ہے بک آف ایکز میں چیپ نمبر سانت ورس نمبر تیس میں دور نوٹ نہ ہیدر پٹ آف دائی شوز فرم دائی فیڈ فور دی پلیس ویئے داو سٹینڈت اس ہولی گراؤنڈ نزدک مت آو اپنی جوتیاں نکالو اپنے پیروں میں سے کیونکہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں وہ ایک پاک زمین ہے اسی لئے سلا کے پہلے ہم اپنے جوتیں نکالتے ہیں لیکن اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا ذکر ہے سنن ابودعود میں جلد نمبر ایک کتاب السلاح باب نمبر دو سو چالیس حدیث نمبر چھ سو تری پن سکس سفٹی تھری عمر ابن شعب وہ فرماتے میرے پتا نے کہا کہ میرے دادا نے کہا کہ ان نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے جوتے میں اور جوتے کے بگیر اسی لئے ہم جوتے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں جوتے کے بگر بھی پڑھ سکتے ہیں سلا کے پہلے ودو کرنا فرض ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سور مائدہ میں سننان نمبر پانچ آیت نمبر چھے میں یا ایوہ اللہذین آمنو اے ایمان والو سلا کے پہلے آپ اپنا چہرہ دھو اپنے ہاتھ دو کونی تک سر کا مسا کرو اور پیر ٹھکنے تک دھو وضو کرنا سلا کے پہلے فرد ہے یہ چیز بائبل میں بھی آتی ہے بائبل میں لکھا ہے بک آف ایکزیڈس میں چپ نمبر چالیس ورس نمبر اکتیس اور بتیس میں موسیٰ علیہ السلام اور حارن علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنے پیر دھوتے ہیں اور پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ عبادتگاہ میں جاتے ہیں اپنے ہاتھ اور پیر دھوتے ہیں جس طریقے سے خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا اس کا ذکر بک آف ایکز میں بھی ہے چپ نمبر اکیس ورس نمبر چھبیس میں جس میں لکھا ہے پول آدمیوں کے ساتھ اپنے آپ کو دھوتے ہیں اور پھر عبادتگاہ میں داخل ہوتے ہیں بائبل بھی اگر آپ پڑھیں گے اس میں ذکر آتا ہے کہ صلاح کے پہلے ودو کرنا فرد ہے اور صلاح میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلز نمبر ایک کتاب الادان باب نمبر سیونٹی فائف حدیث نمبر سکس ہنڈر نائنٹی ٹو یہاں حضرت انہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں ہم جب صلاح کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو ہمارے کندے اور شولڈرز ہمارے صحابہ کے شولڈرز کو ٹچ ہوتے تھے ہمارے کندے بازوالے کندے کو لگتے تھے ہمارے ایڑیاں بازوالے ایڑیاں کو لگتے تھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنن ابو دعوت میں جلز نمبر ایک کتاب و سلا باب نمبر دو سو پیٹالیس حدیث نمبر چھے سو چھاسٹ سکس ہنڈرنٹ سکٹی سکس اللہ کے رسول سلا شروع کرنے کے پہلے کہتے ہیں اپنی کتار کو سیدھی کرو کندے سے کندہ ملاو اور بیچ میں جگہ مجھ چھوڑو شیطان کے لئے اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں جو آپ اونیڈا ٹی وی کے ایڈ میں دیکھتے ہیں یا جو میوزم میں دیکھتے ہیں جس کے دو سنگھ ہوتے ہیں اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے وہ شیطان جو اونچ نیچ کا شیطان ہے وہ شیطان جو رنگ کا شیطان ہے رنگ کے بنیاد پر بھیدباؤ کرنے والا شیطان جو مال کے بنیاد پر بھیدباؤ کرنے والا شیطان چاہے امیر انسان نماز پڑھ رہا ہے یا گریب انسان جب نماز کے لئے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے تو کندے سے کندہ ملانا فرض ہے چاہے وہ راجہ ہو یا فقیر ہو اگر ساتھ میں کھڑا ہے تو کندے سے کندہ ملانا فرض ہے